اس میں برکت نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ حاضر نہیں ہوگا حضرت تھانگیر ابتلال نے اپنے موائز میں ایک نواب صاحب کا حال لکھا ہے جو واقعہ ہے کہ لکھنو کے نواب صاحب تھے اور دولت کے ہم بار تھے ان کے پاس نوکر تھے چاکر تھے سواریاں تھیں دولت تھی عالی شان محل میں رہتے تھے لیکن بیماری ایک ایسی لاحق ہو گئی کہ معالج نے بتایا کہ آپ کوئی غزت کھا نہیں سکتے صرف ایک چیز کھا سکتے ہیں وہ یہ کہ ململ کے کپڑے میں قیمہ رکھ کے اور اس کا جو رسنے چوڑیں بس وہ کھا پی سکتے ہیں اب گھر میں پیسے بھی ہیں کھانے کی انباؤ اور اقسام گھر میں موجود ہیں نوکر چاکر موجود ہیں باورچی موجود ہیں عالی سے عالی کھانا پکا سکتے ہیں مگر اپنے حصے میں جو آ رہا ہے وہ قیمہ کا نچڑا ہوا رس بس تو ایک دن وہ نواب صاحب اپنے محل کے بالکنی میں بیٹھے تھے سامنے دریا گزر رہا تھا بلکنوں میں دریا ہے ایک تو وہ دریا گزر رہا تھا دریا کے پار دیکھا کہ ایک مزدور کسان جو درس جو مکھیتوں میں کام کرتا تھا وہ اپنا آیا ایک درس کے نیچے اور اس کے ساتھ میں اس کے ہاتھ میں دو موٹے موٹے روٹ تھے روٹی روٹی نان بڑے موٹے موٹے اور ساتھ میں ساگھ تھا تو اس نے وہ نان کے ساتھ ساگھ کھانا شروع کیا اور ہر لقمے پر پتہ لگ رہا تھا کہ اس کی چہرے سے کتنی لذت آ رہی ہے ہر لقمے پر اس کے چہرے سے لذت ٹپک رہی تھی اور اسے دو نان پورے موٹے کے موٹے کھائے اس نے بڑے مزے سے اور کھائے کھا کر باستی دریا سے پانی پیا اور وہ درس کے نیچے لے کر لیٹ کے سو گیا کھڑ رہا ٹھے لے لگا تو نواب صاحب کہتے ہیں یہ بزدور ہے یہ کسان ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں صرف ساگھ روٹی محسر ہے مگر اس ساگھ روٹی میں اس کو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کی چہرے سے اس کی لذت پک رہی ہے اور آرام سے درس کے نیچے سو گیا اور نواب صاحب کوئی سوائے قیمے کے جوس کے اور کچھ محسر نہیں اور رات کو نیند نہیں آتی رات کو لیٹھتے ہیں تو نیند نہیں آتی تو انہوں نے کہا کہ جی میری ساری نوابی ایک طرف اور اس کسان کی لذت اور راحت ایک طرف کیوں اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کے نان اور ساگھ میں برکت عطا فرما دی اور ان کی مال و دولت ساری مال و دولت دھری رہ گئی کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے تو دنیا کے جتنی چیزیں ہیں ان سب میں اگر برکت ہے تو فائدہ دے گی اور برکت نہیں ہے تو عالی سے عالی سامان بنا لو کچھ فائدہ نہیں میرے والد ماجد قدر صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آج لوگوں نے اسباب راحت کا نام راحت رکھ لیا ہے اسباب راحت کا نام راحت رکھ لیا جو راحت کے اسباب ہیں بھئی گھر ہے مکان ہے اچھا ہے بستر اچھا ہے سوفے ہیں آلی درجہ کا بستر ہے یہ اسباب ہے راحت کے یہ بہتاتے ہیں خود راحت نہیں ہے یہ اسباب ہیں اگر یہ ہو موجود اور راحت نہ ملے کھانا ہے کھا نہیں سکتے بستر ہے سو نہیں سکتے تو راحت کہاں گئی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ راحت کے اسباب جمع کرو جتنے ہو سکے ہیں لیکن راحت وہ تو خالص اللہ جلال جلال کے عطا ہے وہ پیسوں سے نہیں خرید جا سکتے وہ کہیں سے اپنے عبت بازو کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ برکت عطا فرمات تو ایک تو برکت کے معنی یہ ہے کہ جس مقصد کے لئے جو چیز ہے اس مقصد کا فائدہ دے اور دوسرے برکت کے معنی یہ ہے کہ تھوڑی چیز میں بھی زیادہ چیز کا مقصد حاصل ہو جائے ہے چیز تھوڑی لیکن اس کو اللہ تبارک وطالعہ اس تھوڑی چیز میں بھی اللہ تبارک وطالعہ اتنی راحت عطا فرما دیں جو بہت ساری چیزوں کے در مل کے بھی حاصل نہیں ہوتی یہ مشاہدہ ہے کہ حلال کمائی کے اندر اللہ تعالی برکت رکھتے جو حلال تو تھوڑے میں بھی گزارہ ہو جاتا ہے اور اگر اللہ بچائے ناجائز طریقہ استیار کیے گئے حرام طریقہ استیار کیے گئے دھوکبازی کی گئی جو اپنے فرائض ہیں ان میں کوتہ ہی کی گئی تو اس صورت میں پال چائے کتنا بھی ہو جائے لیکن برکت نہیں ہوگی آج آپ دیکھو ہمارے دارڈروم کو دیکھو دارڈروم کے اثارت تنخائیں اگر دیکھو ملازمین کے تنخائیں دیکھو دوسرے اداروں اور کمپنیوں سے اس کا مقابلہ کرو تو بہت کم ہے ان کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں کی عامدنی میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ہے کہ دارڈروم کی تنخواہ جو ہے وہ عام طور سے حضرات اثارت بہت چاہے کم ہو لیکن اس میں گزارہ مناسب طریقے سے ہو جاتا ہے کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ آخر مہینے کے اندر جا کر جو ہے وہ قرضے لینے پڑتے ہوں اللہ ماشاءاللہ لیکن عموما اور یہ دنیا کے ہر ادارے میں سے میں یہ ہوتا ہے کہ ملازمین جو ہیں وہ انتظامیہ کو درخواستیں دیتے ہیں ہماری تنخواہ بڑھاؤ ہمارے تعالیٰ میں رواج ہی نہیں سرے سے کسی بھی ملازم کی ہمارے پاس یہ درخواست نہیں آتی کہ ہماری تنخواہ بڑھا دو اس واسطے کہ ہماری آمدنی کم ہے اور ہمارا گزارہ نہیں ہوتا الحمدللہ خاص طور سے اسادزہ کرام کہ کبھی آج تک کسی استاذ نے یہ درخواست نہیں دی کیوں نہیں دی اللہ نے قرآت عطا فرمائی اور برکت عطا فرمائی اس میں یہاں رہ کر جو پیسے حاصل ہو رہے ہیں تیس پیتیز ہزار پر بھی گزارہ کر رہے ہیں لوگ پچیس ہزار پر بھی گزارہ کر رہے ہیں لیکن اس سے اس میں لانے برکت دی ہے اور قرآت جاتا فرمائی تو روز جن کے پاس لاکھوں کی آمدنی ہے آخر مہینے میں وہ بھی جب ان کے خالی نظر آتی ہیں کردے مانگتے پھرتے ہیں ادھار لیتے پھرتے ہیں تو برکت نہیں ہے لہذا بڑی بڑی دولت بھی کارامت نہیں ہو رہی حالہ بچائے تو اس لئے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں مانگی کہ بھئی مجھے دولت زیادہ بڑھا دو نہیں بلکہ قرآت دے دیجئے اور اس میں برکت دے دیجئے جتنہ بھی مجھے ملا ہے اس میں برکت دے دیجئے اور حلال چیز میں برکت ہے ہمارے مدارس کے ماحول میں تو ایسی مثالیں موجود ہیں حضرت شیخ علی نرمت اللہ علیہ اتنے بڑے عالم محدث پقی اور مجاہد جب آخر عمر میں یعنی بڑے ہو گئے تھے تو مجید شورا نے حضرت کی تنخواہ بڑھا دی علیہ شورا نے کہا بھئی ان کی ساری زندگی خدمات ہیں روی تنخواہ بڑھا دی تو حضرت نے مجید منتظمہ کو خط لکھا کہ آپ کو کیا اختیار تھا میری تنخواہ بڑھانے کا آپ کو چاہیے تھا کہ میری تنخواہ کم کرتے کیونکہ میں بڑھا ہو گئے اور اتنا بخت نہیں دے سکتا جتا پہلے دیا کرتا تھا لہذا ہماری تنخواہ میری تنخواہ کم کریں یہ درخواہ گئی تو دیکھو کہیں دنیا میں اس کی نظیر ملے گی کہ جو ہے وہ تنخواہ جو ہے وہ میری کم کرو یہ نظیریں ہیں لیکن یہ نظیر کہ یہ کہو ذرخواہ گئی ہو کہ میری تنخواہ بڑھا دو ہاں اللہ تعالیٰ انتظامیہ کے دل میں ڈال دیتے تھے تو وہ خوش اپنے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بڑھوا دیتے ہیں تنخواہ لیکن درخواہ نہیں آتی کسی کے کیوں نہیں آتی اس لئے کہ اللہ نے قناعات عطا فرمائی اور برکت عطا فرمائی یہی دو چیزیں مانگئے آپ نے اللہ مقنین بیمارہ دختنیوی وہ باریک لیفی ہے اور اسے مجھے برکت عطا فرمائی یہ دو چیزیں اگر مل جائیں تو کیا ہوگا یعنی انسان کی زندگی خوشگوار اس غم میں نہیں رہے گا وہ کہ بھئی فلا چیز نہیں ملی فلا چیز نہیں ملی فلا چیز نہیں ملی اس میں ہوگا کہ اللہ آپ نے دے دی یہ دے دیا یہ ہی منے لیے بہت بہت ہے آپ کا شکر ہے شکر ادا ہوگا اور دوسروں کی طرف دیکھتا رہے اور حس کرتا رہے تو ناشکری ہوگی اور زندگی غموں سے بھر جائے گی خوشگوار زندگی کیسے سوار ہوگی راستہ نہیں دو چیزیں قناعت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت تیسری چیز اور مانگ لی مخلوف على كل غائبت بخیر اللہ جو نعمت مجھے میسر نہیں ہے خواہش ہے مگر مجھے میسر نہیں ہے اور آپ کے مشیعت میں نہیں ہے کہ وہ مجھے آتا فرمائے آپ کی تقدیر میں نہیں نہیں ہے کہ وہ مجھے آتا ہو مجھ سے غائب ہے وہ میرے پاس موجود نہیں ہے تو آپ اس کے بدلے میں مجھے اس سے اچھی چیزیں فرما دیجئے مخلوف اس کے حق میں خراب ہوگا وہ نہیں دے رہا ہے جیسے بچہ اگر چاکو مانگ رہا ہے کھلنے کے لیے تو ماں باپ نہیں دیتے کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ اس کا غلط استعمال کرے گا محلق ہوگا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اس کی جگہ مجھے کوئی اور اچھائی اور خیر عطا فرما دیجئے چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو تو تین جملوں میں انسان کی زندگی کو پر مسررت بنانے کا کشگوار بنانے کا بہترین نسخہ یہ عطا فرما دیا کیونکہ ملے گا تو وہی تمہیں جو لکھ دیا گیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب بہتر تو اللہ تعالیٰ کے علمِ عزلی میں تو شروع سے ہر آدمی کی تقدیر مقرر ہے پتا ہے اللہ کے علم میں ہے لیکن جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت فرشتہ ایک مرحلے پر جا کر جب وہ نطفہ جو ہے وہ علقہ بن جاتا ہے پر مزغہ بن جاتا ہے تو مزغہ جب بنتا ہے تو اس وقت میں فرشتہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ اللہ اس کی عمر کتنے ہوگی اس کے لئے رزق کتنہ ہے اور یہ پکتنے ہوگا ہے لگائیں صقعت ہوت ٹ تم ٹ